چلیں جی یہ جوینڈ کرتے جا رہے ہیں پائپ کو اور یہ جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھیک تھاک ہی مدری ساغوں کے علاقے سے ہاں بھی ٹھیک ہے آج بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اتنا گرمی شدید تو میں کندھے کے اوپر یہ والا پودا لے کے آ تھا یہ بڑا پودا کیونکہ وہاں پہ سوکتے جا رہے تھے تو پچھلی بار تین چار دن اتنا شدید دھوپ پڑی نا لک پڑی تکتی گرم ہوا پچھلی کہ انسان کو کھائے جا رہی تھی پھر جو ہے نا ان پودوں کا جو حال ہوا نا ان پودوں کا جو دھوپ نے حال کیا نا وہ بہتی برا حال کیا یہ دیکھیں یہ پتے یہ پورے کا پورا پودا سوک گیا تھا سوک کا لکری بن گیا تھا شکر ہے اللہ کا دوبارہ یہ گروہ ہوا اس کے جو سوکے پتے تھے نا وہ میں نے سارے کے سارے توڑ دیئے نچی سے نکال دیئے کیونکہ سارے جس طرح بھی یہ ہیں نا یہ بھی نہیں بچے ہوئے تھے یہ نئے نکلے ہوئے ہیں جو پرانے تھے نا وہ سارے سوک گیا تھے تو اس کے اوپر یہ دیکھیں لال پھول بھی لگ رہا ہے کیونکہ اس کا نام بھی لال پتی ہے ٹھیک ہے جو اس کے نیچے والے پتے تھے نا جس طرح بھی یہ پتے ہیں یہ سارے سوک گیا تھے پھر میں نے ان کو نکال دیا تھا آج یہ دیکھیں اسی طرح پورے کے پوری جو بوٹی تھی نا پودا تھا یہ سوک گیا تھا پھر میں اس کو نا ادھر لے کے آیا ہوں یہ اتنا وزنی ہے نا تقریبا تقریبا اس کا کوئی تیس کلو وزن ہوگا ایک مند سے تقریبا پانچ دس کلو کم ہے بہت زیادہ یہ وزنی تھا میں رہا تھا وہ اقبہ نکل گیا اس کو اٹھا کر تو ان سے بھی زیادہ یہ جو ہے ان سے بھی زیادہ یہ وزنی تھا یہ میں یہ والا پودا اور یہ والا پودا میں دونوں اٹھا کے لیا تھا ایک ہی بار اور پھر بھی میں نہیں تھکا تھا اور اس اکیلے کو ملے کے آیا اور اتنا تھک گیا شدید کا یقین کریں اور میرا میرا حال بے حال تھا اس کو اٹھا کر تو ابھی شام کا نظارہ ہے دیکھ سکتی ہیں آپ شام ہونے والی ہے الحمدللہ تو یہاں پہ انہیں پلیٹ لگایا تھی بیٹری کیونکہ بیٹری سے ہم پھر اپنی موٹر چلاتی ہیں تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں ابھی سبارہ موٹر کو ہم چلائیں گے اور ان کو تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں گے پودوں کو تاکہ یہ پودے خراب نہ ہو جائیں جس در سے ہم ادھر سے لے کے آئے ہیں پھر وہ وہی مسئلہ اب یہاں پہ نہ ہو جائے ان پودوں کے ساتھ اس لئے میں نے کہا ان کو جو ہے میں لگا لیتا ہوں پانی تاکہ مجھے سب سے زیادہ امرود پودا ہے اس کا مجھے ڈر ہے میں کہتا ہوں یہ گروہ ہو جائے دوبارہ ہمارا پودا اس لئے میں اس کو یہاں پہ لے کے آئے ہوں پتہ نہیں مٹی خراب ہے وہاں کی جو گملے کے اندر مٹی ہے نا پتہ نہیں یہ خراب ہے پتہ نہیں کیا جو تل ہے نا اس کا میں نے بالٹی کا نکال لیا تاکہ یہ جو ہے نا نیچے اس کی ڈرین جائیں تو ایک سسٹر کمیٹ بھی کر رہی تھی کہ تم لوگوں نے جو ہے نا پود کیوں نہیں نکالے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو پود ہے نا پود کو نکال لیں پھر جو ہے آپ پودے کو لگائیں اور پھر آپ کا جو پودہ ہے نا وہ گروہ کرے گا تو ان کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں انہوں نے واقعی صحیح کہا جو پوٹ ہے نا پوٹ سے کچھ جڑیں جو ہے نا وہ پھیلتی نہیں ہیں تو اس لئے نا یہ جو جڑیں ہوتی ہیں جڑوں کی وجہ سے پودہ جو ہے نا پھر وہ گروہ نہیں کرتا تو بیٹری ہماری یہاں پہ آ چکی ہے جو یہ جو پودہ ہے نا یہ ہے کوکمبر کا جو کھیرا ہوتا ہے نا اس کا پودہ یہ بھی اور یہ بھی یہ بھنڈی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کرے کوکمبر لگ جائے اور یہ قدو ہے 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 اور ادھر بھی کچھ قدو تھے لیکن وہ خراب ہو گئے ادھر تھے اور یہ جو ہے نا یہ بھی کھیرا ہے اور وہ وہ جو ہے نا وہ تر ہے تر وہ جو لینو ہے نا یہ لین ہے یہ لین تر کیا ہے جو کہ آپ نے کبھی کھائی ہوں کہ ہم سراکی میں کہتے ہیں پاوی پنجابی میں کہتے ہیں تر تو انگلیش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اب یہ مجھا نہیں پتا جو لوگ پنجابی ہیں نا ان کو پتہ ہوگا تر جو ہوتا ہے نا تر تر کیا چیز ہوتی ہے تو ابھی ہم سارٹ کرتے ہیں اس کو لگاتے ہیں موٹر چلاتے ہیں اور پھر ان پودوں کو خاص طور پر ہم پانی دیتے ہیں اور پانی بھی ڈٹکے دیں گے تاکہ اچھا اچھا یہ جو ہے نا گروہ کر جائیں پودے ہمارے شام کا ٹائم جو ہوتا ہے نا پانی دینے کا بیسٹ ہوتا ہے ساری رات جو ہے نا وہ تھنڈا پانی لگتا رہتا ہے پودوں کو پودے جو ہے نا پھر خوش ہوتے ہیں اور گروہ کرتے ہیں صبح کے ٹائم پانی لگتا ہے نا پھر شام دوپہر کو جب ہوتی ہے نا پودے بلکل دوپہر دھوک کیا سے پانی گرم ہو جاتا ہے اور پودے پھر ان کو گرم کرنا پانی ملتا ہے تو پیر اچھا نہیں لگتا پودوں کو اس طرح ہم ٹھڑنا پانی پیتے ہیں پودے بھی سٹھنا پانی پیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام ہمارا ماشاءاللہ سے دوسرا کل بھی ہم نے بلوگ بنایا تھا کچھ اور کچھ جو ہے ہم نے آج جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے کل بس شام ہو گئی تھی اور ہم نے بلوگ نہیں بنایا تھا تو دیکھیں کل ہی ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے اور اس کے اوپر یہ پھول بھی نکل آیا یہ دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ ساری چھاؤں ہیں اور یہاں پہ اچھا موسم ہوتا ہے سارا دن یہاں پہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چلتی رہتی ہے تو وہاں پہ سارا ہمارا چھوٹا سا گھر ہے اور پکا سیمٹ کا ہے تو وہاں پہ تپش بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ گرم بہت ہو جاتا ہے ہمارا گھر تو اس کی وجہ سے یہ بچارے مرجھائے مرجھائے سے رہتے تھے تو چلیں کل ہی ہم اس کو لے کریں ماشاءاللہ سے اب اچھا گروہ ہو رہا ہے اور یہاں سے یہ سارے ریکھیں سوک چکے ہیں یہ بلکل ہی تو یہاں پہ بھی پھول الحمدللہ سے یہاں پہ نکل آیا ہے یہ والا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا یہ آج کچھ جو ہے ہم نے کل کمپلیٹ کر لیا تھا اس کو اور یہ جو ہے بس تھوڑا سا باقی رہ گیا یہ آج کا ہی ہے تو آج ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اب یہ اس میں اچھا مک آ رہی ہے بہت پیارا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی ہماری پھٹییں جو ہے قرآن پاک رکھنے والی بنیں گی بس اس کی دیر ہے پھر ہم یہاں پہ فورا ہی ہم بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کر دیں گے تو کافی لیٹ ہو رہا ہے بس پھٹیوں کی وجہ سے نا تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہماری سولر پلیٹ کو بھی ہم نے چارج لگایا ہوا ہے اس کو بیٹری کو کیونکہ پھر ہم نے نا اس پہ موٹر چلانی ہوتی ہے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے موٹر چلائیں گے اور یہاں پہ آج سارا لگائیں گے پانی تو پانی لگانے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں لے کے آئی ہوں جھاڑو یہ والا نا خجور کا جھاڑو ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آج میں اس سے نہ جھاڑو لگاؤں گی یہ والا تو یہ میں میں نے مانگا ہے کسی سے تو یہ دیکھیں اس کو پانی میں تھوڑا سا بھگو کے رکھتے ہیں پھر اسے سکھائی جو ہے یہ دیکھیں اچھی ہوتی ہے انسان کھڑا ہوتے جیسے مرضی اس کو نا جھاڑو لگا سکتا ہے تو میں آج یہ لے کے آئی ہوں اور ابھی چلائیں گے موٹر اور پھر لگائیں گے پانی اور پھر انشاءاللہ جھاڑو لگائیں گے ماشاءاللہ یہاں پہ رکھنے کی دیر تھی یہ پھول جو ہے جلدی جلدے سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں اس سے بھی کافی فارق پڑتا ہے نا ترو تازہ ہوا پہ اور مٹی والے جگہ پہ اور کھلی جگہ پہ اور ہوا دار جگہ پہ پودے بھی خوش ہوتے ہیں اور وہ جلدی سے گروہ ہوتے ہیں اور وہ پھول جو ہے وہ اپنے نکال لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کل یہ بھی لگائے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے وانا وہاں پہ تو پھول ہم نے دیکھے ہی نہیں تھے نکلتے تو قریباً دو تین منتھ ہو گئے تھے تو ابھی بھی ویسے گرمی ہے بہت زیادہ لیکن یہاں پہ نیچے لگائے تھا نا پھر ہوا بھی لگائے ماشاءاللہ کرے یہ بھی ہمارا ہو جائے گئے یہ بلکل ہی سوک چکا ہے امرود ہمارا میں نے یہاں سے جھاڑو اگرہ لگا دیا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ ساف ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے لگانا سٹارٹ کیا تو ہوا جو ہے وہ تیز چل رہی تھی میں نے جھاڑو چھوڑ دیں میں نے کہا ویسے تو گند واپس آ رہا ہے اور ادھر جو ہے ہم نے یہ سیمٹ اور ریت جو ہے وہ مکس کر دی ہے یہ پلر کو جو ہے وہ بھی ٹیپ کرنا ہے تو یہ پانی میں سٹارٹ کرتا ہوں نا ٹیپ یہ تین پلر ہیں ویسے تو ہم نے ساری لپائی کیا ہے لیکن ان پلروں کو ہم کہا رہے ہیں فلسطر تاکہ یہ جو ہے نا پلر کو مضبط ہو جائیں تو یہاں پہ پانی وغیرہ چلایا ہے اور بھر کے رکھ رہے ہیں بیٹری تھوڑی سی چارج ہوتی ہے پھر نہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہ بیٹری چارج نہیں ہو رہی اور ہم نہیں کرو ہاتھ نہ لگاؤ تو یہاں پہ پانی وغیرہ بھر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی دھوو دیتے ہیں اور ان کو بھی ابھی پانی لگانا ہے پلروں کو ساث اترا کر کے اس کے بعد یہ ہے اس کے پر اس کو یا دھولو آپ پہلے بالٹی کو انہوں نے پینہ ہے پانی میں نے یہاں پہ جھولو لگانا شروع کر دیا ہے اور یہاں سے میں نے کار دیا سفائی اور یہاں سے پانی لگا کے پہلے اس کو لگا رہے ہیں چھولو مٹیا بودھ نہیں پہلے کچھ مٹی ہوا کی وجہ سے دوبارہ سے پیسے آ رہے سے میں پہ پانی پانی لگ آیا ہے یہاں پہ چلی یہ پانی سے پھٹے ہیں یہاں پہ چلی چلی پوں رہے یہاں با سکاہ دے گا سکاہ دے گا یہاں پہ کرا بھی بہتھے ہیں یہاں پہ دیکھیں چیئے کرا یہاں دیکھیں اس کی ہمیں بھائی گئی ہے گندیا اٹھانا ہی انہیں کی کہ یہ کیا رہی تھا مجھے اپنے گھر لے چلو حسن وہ کھڑاو ہے وہ کسی کے پر بیٹھا ہے اللہ کو حسن بھی ڈاٹھ کر رہا تھا دیکھیں جی یہ ہے نا یہ ہے جی یہ کھڑا تھا آپ حسن آپ کو روٹی نہیں ملتی یا آپ کپڑے کھاتے ہو ملتی ہے پھر آپ کپڑے کیوں کھاتے ہو یہ سانگ لگ رہی اس کی بھی پان آ رہی ہے یہاں تھا پہلے اوپا جا رہے تھے اب یہاں آ رہی ہے دوسرے کو بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کی یہ دیکھیں کھڑا ہے اور اس کی ایک اور ہے بات اور یہ چھوٹی سے پان اس کی اندر سے پان آ رہی ہے بہیڑ اور یہ کہہ رہا ہے ہو گئی ہے ہو گئی ہے ٹیپ یہ دو سائٹھیں ہو گئی ہے اب بھی تو اچھی ہو گئی ہے ایچھے تو کافی گر ہے اس کو پھر اٹھا گئے یہ تھیلے نیچے میں رکھے ہو گئی ہے یہ اچھی ہو گئی ہے اب بہنا دیوار اچھا لگ رہا ہے یہ بڑے بڑے گھڑیں ہیں اس سے فیل ہو جائیں گے یہ ابھی کافی سائٹھیں ہو گئی ہے دو اور بھی تو بچے ہوئے ہیں یہ سائٹھ بھی رہتی ہے میرے کی حال میں یہ ولی اور یہ ولی سائٹھ بھی رہتی ہے دو سائٹھیں ہوئی ہیں اس کی نا اس کا یہاں پر دو دو پلر ہے ادھا رکھیں گھرے در کو ختم ہو چکے ہیں اب دوسری سال پر دیشن کریں کتنا بڑے بڑے کریں یہ دیکھیں ان کو فیل کرنے اور ہوا بہت مزے کی چل رہی ہے یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے جو بندہ کرتا رہتے ہیں اس کو آسانی ہوتی ہے نا ایسے جو بندہ نیا نیا کرتا ہے نا اسے مشکل ہوتی ہے یہ نا کافی مطلب نیچے گر رہی ہے نیچے گرتی ہے اللہ کی بندی نیچے گرتے ہیں گرتی ہے خیال کرنا یہ کورسی پہلے کوٹی ہوئی ہے نیچے نہیں گر جانا یہ پانی بھی ساتھ بھر کے رکھا ہوئی ہے جب خشک ہوتی ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ کافی یہاں سے بھی سوک چکی ہے اس کو جیسے جیسے نا ہم پانے لگاتے جائیں گے نا یہ دیوار جو ہے مضبوط ہو جائے گی تو کیونکہ ہم نے یہ سارا مٹی گرہ بنایا ہے ہم نے سوچا کہ چلے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں تو یہ نا کچھ کافی دن مطلب چل جائے گی بلکہ کھڑی رہے گی مضبوط ہو جائے گی نا یہ کہیں بھی نہیں جاتی تو بارش جب ہوتی ہے نا پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر نا بہت زیادہ بارش ہوتی ہے گاؤں میں بہت زیادہ اور اتنا پانی ٹھائر جاتا ہے نا بندہ پریشان ہو جاتی ہے شہروں میں جیسے بارش ہوتی ہے وہ گٹر لائن ہوتا ہے نا وہ گٹر دیتے ہیں لوگ تو پانی جو ہے سارا سڑک والا اس گٹر کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پہ پھر گٹر لائن کا نہیں ہے تو پانی جو ہے کافی ٹھہر جاتا ہے کافی دن جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے جب سوٹا ہے پھر جا کے کچھ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے تو میں نا یہاں سے یہاں پہ نا مزے سے بیٹھی ہوئی تھی ہوا کے مزے لے رہی تھی تو احمد کو تو ایسے تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہے یہ پھر کام کرنا شروع کر لیتا ہے تو اب اس نے سوچا ہے کہ میں جلدی سے یہ کر لوں کیونکہ یہ نا سوک رہا تھا بھی نا مسالہ اور ابھی اس پلر کو بھی کرنا ہے کافی سارا مطلب ابھی کرنا ہے شام تک تو ہمارا یہ ہی ہوگا میرے حال میں نہیں ہے ابھی پیٹوں کا نہیں نا میں اچھا بیٹھ گیا تم نا پھر اس لیے لیٹھ ہو رہا ہے ہاں تو یہاں پہ ہم نے مٹی جیسے لگائی تھی نا یہاں پہ دیکھیں ساری خوشکو جکی ہے اور اب جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارا برامدہ جو ہے وہ بہت پیارا لگ رہا ہے مٹی لگا دیئے نا اس کے اوپر ابھی نا یہ کچھ یہ مسرح ہے کہ یہ انٹے کچھ نظر آ رہی ہیں اگر انٹے بھی نظر نہ آتی نا پھر یہ بہت مزے کا لگنا تھا چھا چھا ہے نا تو ہم نے نا گارا جو ہے وہ موٹا موٹا باریک لگایا تھا اگر موٹا لگاتے نا اس کو مطلب کوشش کرتے چھپانے کی انٹے پھر دا چھپ جاتے لیکن یہاں پہ گارے کا مسئلہ تھا تھا بھی نہیں تھوڑا سا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلے پتلا پتلا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ انٹے چھپ جائیں گے اور وہ پیاری لگیں گی تو یہاں پہ ابھی پھر ہم نے اس کے اوپر پہنچا لگا ہے پہلے نیچے مٹی لگائی تھی تاکہ یہ نا پیارا لگے اور ابھی ایک سائیڈ رہ گی ہے اس کو بھی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک پیلر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ جی میں نے اپنا جو کام تھا وہ فائنل کر لیا ہے شکر ہے اللہ کا اور ایک اور بھی چیز آپ کو آج دکھائیں گے ہم کہ ہماری ایک بہن ہے روبی بیگم ان کا نام ہے میرے خیال میں روبینا نام ہوگا تو وہ پیار سے ان کو روبی پر لاتے ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ ان کا نام روبی ہو تو روبی بیگم انہوں نے مجھے بتایا ہے ہماری بہن ہیں بہت ہی اچھی ہیں اللہ پاک ان کی رزق نے کاروبار اور برکتہ فنمائے اور ان کا بیٹا بھی ہے تو انہوں نے ایک نلکے کی ڈونیشن دی تھی مجھے تو ویسے بھی ایک فیملی کو نلکہ بہت زیادہ ضرورت تھا تو وہ فیملی جو ہے نا وہ کسی اور کی گھر سے پانی وغیرہ بھر کے آتے تھے تو پھر میں نے تھوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے گھر جو ہے نلکہ لگوا دیں ویسے تو میں نے ایک اور کو بھی ایک اور ہماری بہن تھی ان کو بھی کہا تھا لیکن وہ جو ہے نا کافی مصروف تھی وہ جا رہی تھی عمرہ پہ تو اس لیے نا انہوں نے کہا کہ میں دس طریق کو آپ کو آپ نلکہ لگواؤں گی تو میں نے کہا اگر آگے نلکہ تو پھر تو میں آپ کو بتا دوں گا نہیں تو پھر جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر آپ لگوا دیجئے گا تو پھر اللہ کو کچھ اور منظور تھا کیونکہ اللہ پاک نیکیاں جو ہے نا وہ دیکھ دیکھ کے لیتا ہے بندے سے تو ہو سکتا ہے وہ یہ والی نیکی نلکے کی ان کے نصیب میں نہیں تھی کسی اور کے نصیب میں تھی تو ہماری جو روبی بہن ہیں نا انہوں نے نلکہ لگوایا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ نلکہ لگ رہا ہے اور دوسرا جو میں نے یہاں پہ کام کیا ہے نا یہ چیک کریں یہ دو دو سیڈیں ہیں نا یہ سیڈیں دو بچ گئی ہیں ایک یہ والی سیڈ اور ایک یہ والی سیڈ تو ادھر بھی میں نے اس کو ٹیپ کر دیا ہے ٹیپ ایسے ہوتی ہے جو ٹیپ ہوتی ہے نا پلس سر سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ جب ٹیپ ہوتی ہے نا وہ کانٹی سے زور دیکھا نا اس کے اندر جو ہے نا وہ سیمٹ چلے جاتی ہے یہ بھی میں نے مکمل کر لیا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ادھر سے بھی کر لیا میں نے مکمل اور یہ بھی میں نے مکمل جو ہے نا وہ کر لیا شکر اللہ کا یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دونوں سیڈ ہیں اور یہ بھی دونوں سیڈ ہیں تو انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ترائی کریں گے تو یہ مضبوط ہو جائے گی بہت زیادہ تو کافی جو ہے نا وہ ہو چکا ہے کام تو کل جب میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ پودا میں لے کے آیا تھا تو آج میں نے مسئلہ ریڈی کے اندر بنایا تھا کیونکہ کافی مسئلہ ضرورت تھا تو میں نے اس کے اندر ہی بنا لیا تو پھر میں نے اس کو دھوکے کھڑی کر دی تو انشاءاللہ بہت جال نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ پینا اس گھر کو ڈیکوریڈ کرنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ بہت جالد ہم شروع کریں گے تو سوچ رہا ہوں یہ جو دیوار ہے نا یہ والی چار انجی اس کے باہر باہر جو ہے نا یہ ادھر سے لے کے ادھر تک چھوڑ دوں ادھر سے لے کے ادھر تک چھوڑ دوں اور وہ ادھر سے وہاں تک اور ادھر سے وہاں تک جو میرا پاس ایک جالی پڑی ہوئی ہے یہ والی پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کچن کے اوپر جالی لگاؤں پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ والی جالی جو ہے نا ادھر لگاؤں تو یہ ایسے لگ دی جائے گی تو وہاں بہت اچھی لگے گی کیونکہ وہ جو ہے نا ہمارا یہ جو ہے نا ہمارا لسی وغیرہ اور جو لسی سب سے بناتے ہیں نا وہ جگہ ہم یہاں بنائیں گے ایک سیڈ پر لسی بنانے کے جگہ بنائیں گے ایک سیڈ پر چکی رکھیں گے ایک سیڈ پر کوئی اور چیز رکھیں گے تو یہاں پر وہ ڈیکوریٹ کریں گے اس لیے نا میں نے کہا جو یہ والی جالی ہے نا وہ یہاں پر لگاتے ہیں تو ابھی نا ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھواتے ہیں نلکہ جو ہمارا لگ رہا ہے انشاءاللہ ان کے نام کی پلیٹ بھی لگائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نام کی پلیٹ لگا دیجئے گا اوپر تو وہ لندن سے ہیں انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ نام چاہتے ہیں چلتے ہیں جی ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو نلکہ یہ سمان وغیرہ پڑھا ہے یہ نلکہ ہے یہ دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح کا نلکہ ہوتا ہے یہ نلکہ ہے وہ اس کی ہتھی ہے جو چلاتے ہیں اور یہ پورا فٹ ہے نلکہ تو پہلے جو ہے نا جو نلکے کے مشین ہوتی تھی وہ یہاں تک ہوتی تھی تو اب جو ہے نا اس کو پڑھا کے اتنا لمبا کر دیا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا پانی سہی طریقے سے اٹھائے تو پہلے چھوٹی مشین ہوتی تھی پانی جو ہے نا وہ نہیں اٹھاتی تھی تو اب جو ہے نا یہ ہمارے پاس سیٹپ ہوتا ہے ان کا جو کہ بور کرتے ہیں اور یہاں پہ کتنا فٹ ہو چکا ہے بھائی ساٹھ فٹ آگیا پانی ہمارے وہاں میں نے گھر میں کروایا تھا وہاں پہ تو اسی ستر اسی فٹ کیا تھا انہوں نے اسی فٹ پہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا اسی فٹ پہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا اچھا چلیں جی چلیں جی چلیں جی صحیح چلیں جی نہیں اگر اگر اس کو کال کو یہاں بھرتی ڈالیں اوپر کریں پھر اچھا کچھ نہیں ہوتا اچھا کچھ نہیں ہوتا پانی دا زینکا بھی ہے پی کل کو جو بھرتی کوئی چیز پکا ہو کشا کے جو سمیل پانی نہیں کچھ سمیل کھلا اچھا چلیں ماشاءاللہ جی یہ جو ہیں ہماری روبی سسٹر ہیں انہوں نے رکھا کے دیا ماشاءاللہ جی اللہ پاک ان کے ریزک میں کربارم برکتا فرمائے انہوں نے یہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تاکہ جو لوگ پانی پینے گے یہاں پہ تو سواب ہوگا تو چلیں جی پیارا بین بھائیہ بیس ویلوگ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں جی انشاءاللہ لیکس ویڈیو میں ملیں گے اب سب سے تو یہ ساٹھ ساٹھ فوٹ اس طرح کے پائپ جائیں گے نیچے اور اس کے بعد پھر لورنگ ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے نا اوپر نل کا فٹ کریں گے چلیں جی یہ جو ہینڈ کرتے جا رہے ہیں پائپ کو اور یہ جا رہا ہے چلیں جی ماشاءاللہ جی اللہ حافظ جی خوش نہیں آب آدھ رہے ہیں چلیں گے